افغانستان نے پاکستانی کینو کی درامت پر ڈیوٹی آئیت کر دی اس سے کیا نقصان ہوگا جانئے اس ویڈیو میں ٹیکسو میں اچانک اضافے سے برامداد میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے وزارت تجارت کو بھیجے گئے خط میں پاکستان فروٹ اینڈ ویڈیٹیبل ایکسپورٹرز ایمپورٹر اینڈ امرچنڈ اسوسییشن نے آگاہ کیا کہ افغانستان نے پاکستان سے کینو کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ٹیکسو میں اضافہ کر دیا ہے ٹن کے حساب سے کینو پر ٹیکس وصول کر رہا تھا جبکہ درامتی مرحلے پر کسٹم ڈیوٹی میں تیس فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ہے پاکستان کسٹم اس وقت انگور کی فی ٹن ساس سو ڈالر قیمت وصول کر رہی ہے جبکہ اس کی مناسب قیمت چار سو پچاس ڈالر ہے اور اس پر دس فیصد کسٹم ڈیوٹی ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے ٹیکسو میں اضافہ سے برامدات میں رکاوٹ پیدا ہوگی کیونکہ برامت کنندگان کے پاس گھریلو مارکٹ میں چھوٹے سائز کے کینو کو بہت کم ریٹ پر بیچنے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا اس پسیشن نے بتایا کہ حکومت کو افغانستان کے ساتھ کینو برامدگان کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کرنا ہوگی اگر پاکستان انگور کی درامت کے حوالے سے اپنے ٹیکسز کم کر دے تو افغانستان کی طرف یہ خیر سگالی کا پیغام ہوگا جس کے بعد کینو کی درامت پر بھی افغانستان میں ڈیوٹی ٹیکس کو کم کیا جا سکے گا اور پاکستان کے ایکسپورٹر کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اپنے پھل کو یہاں سے باہر بجوا سکے بسورت دیگر اگر ٹیکس کم نہیں ہوتے اور قیمت یوں ہی متواتر طور پر بڑھتی رہی تو پاکستان کے ایکسپورٹر کے لیے اپنے پھل کو پاکستان کی گھریلو منڈی میں کم قیمتوں پر بیچنے کے سوا کوئی دوسری آپشن نہیں ہوگی جس سے ایکسپورٹ سنت کو خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا